دس ہزار لوگوں کو پکڑا ہوا ہے تحریک انصاف کے بری طرح ان کو رکھا گیا ہے جس طرح جو کہانیاں سنائی دیتی ہیں کہ ایسے ایسے ان سے کیا گیا کھانا نہیں دیا گیا ان کے پیٹ خراب ہو گیا جو جو گندہ پانی ہے جو دیا گیا ان کو ان کو جدر بیس لوگ آتے ہیں ماں ساٹھ لوگوں کو بھرا ہوا جس چکی کے اندر ایک آدمی جاتا ہے اور وہ چکی کے اندر وہ چکی جو ڈیت سیل جسے کہتے ہیں ادھر چھے چھے لوگوں کو گسایا ہوا ہے انہوں تو یہ ایک سیاسی کارکونوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یعنی یہ کبھی پاکستان میں ایسے ہوا ہے تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا گیا مجھے یہ پتہ ہے کہ جنرل زیاو الحق کے زمانے میں اتنی تعداد نہیں تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا ہے انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا ہے لیکن دس ہزار لوگوں کو پکڑ لینا اور ہر روز ان کے گھروں میں گھس جانا جو کہ چھپے ہوئے ہیں ان کے گھر توڑ دینا ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جانا جس کو میں پھر سے کولیکٹ پنشمنٹ کہتے ہیں یہ صرف آج اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں سے مقبوضہ کشمیر میں کیا جاتا ہے کشمیریوں سے لیکن اپنے لوگوں سے کوئی دنیا کا ملک یہ نہیں کرتا امران ریاض اس ملک کا وہ صحافی تھا جس کو یوٹیوب پہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا اس کا ابھی تک پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے اور ہم سب کو خوف ہے کہ اس کا پر تشدد اتنا کیا ہے کہ یہ اس کو سامنے نہیں لے کے آ رہے ہیں عدالتیں بلاری ہیں وہ نہیں آ رہا اور جو پھر ہماری عدالتوں سے ہو رہا ہے اس وقت بلکل عدالتوں کو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ان کی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ایک اللیگل ایک کے ٹیکر گورنمنٹ جس کی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے آئین میں کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بیٹھے ہوں گے اوپر اور وہ کیسز پہ کیسز انتقامی کاروات یعنی کے ٹیکر کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتے ہیں یعنی نیوٹرل کا بھی ایک اور معنیہ ہو گیا جو نیوٹرل بھی کہتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں ایک ایک ہی پ چھے کیسز جب میں جیل کے اندر تھا جب میں نظر بند تھا اس وقت میرے اوپر چھے اور کیسز کیے گئے اور آج دو اور کیسز آگئے ہیں لیکن میں صرف یہ جو کوئیٹا کا کیس ہے میں ذرا صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کس طرح کا مزاق ہو رہا ہے مجھے صرف اتنا پتا ہے بلوچستان میں کسی نے کیس کیا ہوا ہے اور وہ ایسا فولش کیس ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کو پر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی وہ کیس کیا ہے کاسم سوری رولنگ دیتا ہے کہ جناب یہ مراسلہ یہ جو سائفر آیا ہے وہاں سے اس کے ہوتے ہوئے بیرون ملک کی مداخلت ہوئی ہے ہمارے افیرز میں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد میں شکست دو یہ مراسلے میں لکھا ہوا ہے جو کہ وہ ڈانلڈ لو اور ہمارے ایمبیسٹر کے بیچ میں بات چیز ہوئی جو کنفرم کیا گیا پاکستان کی سیکیورٹی کاؤنسل ہے پھر جب شباز شریف بنا پرائیم منسٹر پھر سیکیورٹی کاؤنسل میں ایمبیسٹر کو اسد مجید کو بلایا گیا اس نے بیٹھ کے کہا کہ ہاں یہ مجھے ڈانلڈ لو نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ پرائیم منسٹر شپ سے اور یہ عدم اعتماد میں اس کو فیل کرو اور ابھی عدم اعتماد درج نہیں کی گئی تھی اسیمبلی کے اندر تو قاسم سوری نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے مراسلے کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں اس وقت آگے اسیمبلی کو پڑھ رہے دیتا اس کے اوپر میں نے اسیمبلی ڈیزول کر دی اور میں نے الیکشنز کال کر دی اب یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ جو الیکشنز میں نے کال کی ہیں اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی رولنگ دے دی تھی انہوں نے تو اس کا صرف قاسم سوری کا جو رولنگ تھی اس کو انہوں نے انلاؤفل ڈیکلیئر کر دیا اس آدمی کا وکیل کا قتل ہوتا ہے فیملی ساری کہتی ہے کہ خاندانی دشمنی تھی اس پہ قتل ہوا ہے پتا چلتا ہے ساڑھے نو مجھے اس کا قتل ہوتا ہے چار گھنٹے کے اندر لاؤ منسٹر پریس کانفرنس کر دیتا ہے کہ عمران خان اس میں ملوث تھا کبھی سوچیں کہ کوئی قتل ہوا ہے کوئی انویسٹگیشن ہوتی ہے کوئی پتا چلتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آئی جی اٹھاتا ہے اس کے بیٹے کو رات تک آئی جی اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس سے پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی امران خان نے قتل کروایا میرے باپ اب پہلے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ امران خان نے کتے اپنے زندگی میں قتل کروایا ڈیٹھ سو سے اوپر تو میرے اوپر کیسز ہیں تو کیا میں ادھر بھی کسی کو قتل کروانے کے چکر میں ہوں اور وہ کیس جس نے آگے بڑھنا ہی نہیں تھا جو میرے وکیلوں نے بھی کہا کہ جس نے کس طرح آرٹیکل سکس میرے اوپر لگا سکتے تھے جبکہ سپریم کورٹ نے یہ رولنگ دے دی تھی اس پہ اب یہ سوچیں کہ اس کے اوپر میرے اوپر انہوں نے تین سو دو کا مقدمہ کر دی ہے اور میرے اوپر قتل کا کیس کر دی ہے واضح ہے مجھے نظر آرہا کہ کیا کرنا ہے ہماری اپنی ایجنسیز انفرمیشن دیتی تھی آئے سائد بتاتی تھی کہ انہوں نے کیا کیا ان کی پراپرٹیز ہیں اس سے پہلے بھی دیتی تھی جب ان کی دس سال دونوں نے حکومت کی تب مل دی رہی ان کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئیں وہ جیلوں میں بھی رہتے تھے تو وہ آرام سے رہتے تھے وہاں تو کوئی اس طرح کا ذرا ذرا ان کے دیکھیں تو اسے ہی ماضی میں کہ ان کے پر کیسز کیا تھے اور یہ رہتے کیسے تھے اور ان کے پر کیا ہوا یہاں مجھے بتائیں کہ یہ کوئی کیس ہے کوئی ماننے کوئی ماننے کا پاکستان میں کہ عمران خان نے جا کے کوٹا میں قتل کروا دیا کسی کو کیونکہ اس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ کیس کامیاب ہو جائے گا اور پھر کتنے یعنی ماضی بھی ہے رانہ سناؤلہ کا تو یہ عابد شہلی کا باپ کہتا ہے 18 قتل کی ہیں اس نے فیصلہ باد میں جائے وہ کوئی اس سے زیادہ قتل بتاتے ہیں شباز شریف کی تو رپورٹ ہے ہیومن رائٹس کی یا ایمنسٹی کی کہ اس دن ستانوے سے ننانوے تک سات سو ستر لوگوں کو پولیس مقابل میں مروایا ہے اس کے اوپر تو عابد باکس نے ٹی وی پہ آگے کہا کہ اس نے قتل کروایا ہے عمران خان کے اوپر بتائیں کس نے کہا کہ کسی کو قتل کیا تو یہ جو قتل کا کیس انہوں نے کیا ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو اور میں اب کل اسلام بات جا رہا ہوں میں تو پورا تیار ہوں میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے ستائیس سال انصاف کی تحریک کیوں شروع کی تھی کیونکہ یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے جو میرے سے ہو رہا ہے جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے یہ پاکستان کے عام آدمی سے ہر وقت ہوتا ہے جب طاقتوار کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے زلے شاہ زلے شاہ کو پولیس اٹھا کے لے کے جاتی ہے اس کو تین لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے وہ گواہ تھے اس کو لے جاتی ہے اس کو لیدہ لے جاتی ہے اس کے بعد اس کی لاش پڑی ہوئی ملتی ہے سڑک پہ جو کہ کوئی اٹھا کے جا کے سروس ہاؤسپٹل لے جاتا ہے ایک میرے جاتا ہے تین سو دو کا اس کے اوپر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اسے قتل کیا ہے اس کے بعد رپورٹ آتی ہے تین دن کے بعد پوسپورٹم رپورٹ آتی ہے جس میں بتاتا ہے کہ چھبیس جگہ کے اوپر اس کے اوپر تشدد کیا گیا چھبیس جگہ پہ تو ایک دم وہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ تو کسٹڈی میں تھا تو میں نے کیسے اس کے اوپر تشدد کیا ہوگا لہٰذا وہ پھر رپورٹ چینج ہوتی ہے ایکسیڈنٹ بتایا جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ میں پھر مجھے ملوث کر دیتے ہیں کہ شاید مجھے کوئی انفرمیشن تھی اور میں نے بتائی نہیں یہ ہو رہے ہیں کیسز یہاں آج میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں لیکن میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں آپ نے کبھی نہیں جھکنا کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ نائنصافی کے نظام کو ملک نہیں رہے گا میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا جب تک میرے ملک میں حقیقی ازادی نہیں آئی میں اس کی جد و جد کروں گا جو مرضی کر لیں جیلوں میں ڈالیں جو مرضی کریں دھمکیاں دیں سیکیورٹی میری ساری لے لی ہے جو میرا سیکیورٹی کا جو چیف تھا قرنل آسل وہ غیب ہوا ہوا ہے جو گاڑیاں تھی جو سیکیورٹی کی دو گاڑیاں ساتھ جاتی تھی ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے یہاں سارا جو ہمارے ساتھ جو احمد نیازی جو بھی لوگ تھے سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پر ایف آئی ارز کر دی ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو کہ میں نے ازادی کی بات کی تھی مجھے معاف کر دو اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں مجھے معاف کر شاید مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو کبھیانے سر جسد قبھے